بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں عویس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج ایک اہم ترین وڈیو لے کر آیا ہوں اس وڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آرمی پبلس سکول اینڈ کالیج میں ٹیچرز کی شاندار جوبز کا اعلان کیا گیا ہے تو آج اس وڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی پوزیشنز انناؤنس کی گئی ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں وڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کریں جی تو آرمی پبلیس سکول اینڈ کالیج میں ٹیچر جوبز کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں فرسلی بات کرتے ہیں کون سی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں جی تو آپ کو نظر آرہا ہوگا ہائی سکول کے لیے میل ٹیچر ہے فی میل ٹیچر ہے جونئر سکول کے لیے ٹیچر ہے ہوم ٹیچر ہیں منٹیزری جو ہے پری سکول کے لیے ٹیچرز اور ڈریکٹرز ریکوائیڈ ہیں آرٹس ٹیچرز ہیں فیزیکل ایڈوکیشن ٹرینرز ریکوائیڈ ہیں ڈی بی ای ڈیٹا بیس ایڈمن جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے آئی ٹی اسس جو کہ آرمی پبلک سکول اینڈ کالیج میں اناؤنس کی گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے جی تو یہاں پہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ نظر آرہی ہوگی میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آسکے اور بات کرتے ہیں فرسلی سینئر سکول جو ہے پوزیشن سبجیکٹ ٹیچرز اس کے لیے ماسٹر ان انگلش میتھ فزیکس کمیسٹری بائیو لوجی کمپیوٹر سائنس پارک سٹیڈی یہ کوالیفکیشن والے جو ہیں سینئر سکول ٹیچر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ انہوں نے مینشن کیا ہے اگر بی ایڈ ایم میڈ ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی ادروائز جن کے پاس بی ایڈ ایم میڈ نہیں ہے وہ بھی ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیکٹ پوزیشن کی بات کریں تو میڈل سکول ٹیچر ہے ماسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں گریجویٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے بی ایڈ ایم میڈ کا کہا ہے کہ اگر ہے تو وہ ان کو ترجیح دی جائے گی فار آل سبجیکٹس جونئیر سکول کے اگر ہم بات کریں ہوم ٹیچر کی تو گریجویٹ ریکوایڈ ہے یعنی کہ بی ای والے اپلائی کر سکتے ہیں بی ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر بی ایڈ ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی اگر ہم پری سکول کی بات کریں تو منٹیزری کی طرف سے ایک ڈپلومہ ہوتا ہے ایک سال کا بھی ہوتا ہے اور اس کا جو ہے ڈیوریشن مختلف ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے گریجویٹ وید آپ کا جو ہے وہ ڈپلومہ ہونا چاہیے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی جو ہے وہ کورڈینیٹر ہے اس میں جو ہے گریجویٹ وید سکلز ایکسپیرینس اس کے جو کورڈینیٹر کے ریلیٹیڈ ان کا پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان کے پاس مہارت ہونی چاہیے اگر فیزیکل ایڈیوکیشن ٹرینرز کی بات کریں تو گریجویٹ وید جو ہے سپورٹس اور اس میں جو ہے فارک زیمپل یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس فیزیکل ایڈیوکیشن کا ایک سال کا ڈپلومہ بھی ہوتا ہے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان فیزیکل ایڈیوکیشن وہ اگر ان کا بی اے کے ساتھ بی اے بی ایسی کے ساتھ ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹس کا جو ہے وہ ایکسپیرینس لیٹر ملا ہوتا ہے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ریٹائر لوگ میں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیچٹ اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹ ماسٹر ان جو ہے اس میں ایڈیوکیشنل کلینیکل یہ مجھے لگتا ہے یہ نرس کے لیے ریکوائیڈ ہے یہاں پہ بات کریں ماسٹر ان جو ہے وہ سائیکولوجی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے یہ ایڈیوکیشنل انڈ کلینیکل لکھا ہوا ہے یہ آپ جو ہے فردر ریڈ کر لی جائے آگے بات کریں ہم ڈی بی اے کی یعنی ڈیٹا بیس ایڈمن انڈ انفورمیشن ٹکنالوجسٹ آئی ٹی اسسسٹنس کی بات کریں تو بیچلر ان سائنس اور ڈیپلومہ ان کے پاس ہارڈ ویر کا ہو ڈیٹا بیس کا ہو یا پھر نیٹ ورکنگ کا ہو یہ ان تینوں میں سے چوائس ہے یہ سارے لازمی نہیں ہے ہارڈ ویر کا ڈیپلومہ ہو یا پھر ڈیٹا بیس کا یا پھر نیٹ ورکنگ کا تو بیچلر سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں نیچ اگر ہم بات کریں سائنس لیب اسسٹنس گریجوئیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں جو ماسٹر ان بائیو اینڈ کمیسٹری والے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو ڈیٹیل بھی کہ کون سی پوزیشنز ہیں اور ان کے لیے کیا کوالیفکیشن ڈیکوائر ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ سمپل سا ہے یہاں پہ میں بات کرتا ہوں فرسلی میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ سی وی ہر کسی کے پاس ہوتی ہے جو جوب سیکر ہے ان کے پاس ظاہری بات سی وی ہے جن کے پاس نہیں ہے دعا سے جو ہے کیفے سے سی وی بنوالیں آپ نے اپنی سی وی ساتھ آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہے پاسپورٹ فو ٹو جو ہے ہوتا ہے پاسپورٹ سائز میں وہ آپ نے ساتھ اپنی سی وی اٹیش کر دینی ہے سی وی کے اور جو ساتھ آپ اپنی طرف سے ایک اپلیکیشن بھی لکھ لیں کہ میں یہ جوب کرنا چاہتا ہے مجھے موقع دیں یہ وہ تو یہ آپ نے جو ہے ایک اڈریس میں بھیج دینا ہے اور بزریہ ڈاک جو ہے اپنے پوسٹ آفیس کہ تر hoo جو ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے وہ میں اڈریس بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پہ میں دوسرا بتا debe受 کہ ان جوب کے لیے اپلائے کرنے کی ٹھا اس دوہزار بیس ہے اگر اپیڈ کر دیتا ہوں جوبز کے لیے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ چھبیس فروری دوہزار بیس ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اپلیکیشن جو ہے ہمیں لیٹ ریسیب ہوں گی یا پھر وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو وہ ریچیکٹ کر دی جائیں گی ہم ان کو جو ہے ویڈ نہیں کریں گے جن کو جو ہے وہ انٹرویوز کے لیے بلایا جائے گا ان کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور شورٹ لسٹڈ کینڈیٹس کو جو ہے بلایا جائے گا بات کرتے ہیں کہ کون سے اڈریس پہ بیجنا ہے آپ نے لاسٹ ڈیٹ ہوگی چھبیس فروری اور یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو آرمی پبلی سکول اینڈ کالیج ہے یہ کراچی میں ہے تو اس کے لیے سندھ ڈومیسائل والے جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب والے اپلائی نہیں کر سکتے اور کوئی نہیں صرف سندھ جن کے پاس ڈومیسائل ہے سندھ کا وہ جو ہے ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ اڈریس دیکھنے یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا اپ اپلیکشن سی وی پکچر بزریہ ڈاک پیج نہیں ہے پرینسپل آرمی پبلک سکول سی او ڈی مین راشد منحاس روڈ کراچی یہاں پر آپ کی جانی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی پبلک سکول اینڈ کالیج میں ٹیچر جوبز انانس کی گئی ہیں کون سی پوزیشنز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ نے کس طرح پلائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ایک ا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ لیٹر سے آنے والی جوب کے اپ ڈیر سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ